اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ساما آج کا ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم اس کوڈ کو استعمال کرتے ہوئے لیٹر ایف بنائیں گے اور اس کوڈ میں جو ابھی ایڈرز ہوں گے ہم اسے ٹھیک کریں گے تاکہ لیٹر ایف بن جائے اس کے لیے ہمیں اگزیکٹ سیم جو یہ کوڈ ہے ہمیں اپنی سکرچ میں اسکرچ کے آف لائن ایڈیٹر میں درو کرنا ہے جیسا کہ میں نے یہاں درو کیا ہوا ہے آپ کو بھی اسی طرح درو کرنا ہے اس کے بعد پھر میں اس کو چلا کر لیتا ہوں کہ ایکچوال میں شیپ کیا بنا رہا ہے ہم نے اس کو رن کیا تو دیکھیں یہاں پہ ایف شیپ صحیح نہیں بنا رہا وہ ہمارے پاس جو کوڈ لکھا ہوا ہے وہ بیسیکلی ایکس اور وائے کی چینجز کر رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس پین ڈاؤن کا اپشن ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس چینج ہو رہا ہے ایکس اور وائے ایکس کوڈینٹ چینج ہو رہا ہے اور وائے کوڈینٹ چینج ہو رہا ہے آپ یہ کوڈینٹ کی ایمیج دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے آپ بیکڈروپ پہ کلک کریں گے پھر اس کے بعد بیکڈروپ پہ جائیں گے اس کے بعد ہم ایمیج پہ جائیں گے ایمیج پہ جانے کے بعد ہم ایکس وائے کوڈینیٹ جو لے ہاں لکھا ہوا ہے ہم یہ اس پہ کلک کریں گے انہوں کی کیا دیکھیں ہاں پہ نظر آ رہا ہے چلے ہم میں اس کو ایک دفعہ اور چلا کے چیک کر لیتا ہوں کہ یہ کیسا بیئیف کر رہا ہے پروگرام تو سب سے مہتے ہیں ہمارے پاس ارر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کلیر کی کمانڈ ہے وہ کوڈینیٹ ایکس وٹی فور اور وائے ففٹی سے پہلے ہے یعنی کہ ہمارا پروگرام پہلے یہ سب کلیر کرے گا سیکوئنس دیکھا پروگرام کا تو ہمارا پروگرام سب سے پہلے گرین فلیک پہ جیسی میں نے کلک کیا سب سے پہلے جتنا بھی یہ سب کلیر کرے گا اس کے بعد وہ ایکس اور وائے پوزیشن پہ جائے گا یعنی کہ اس پوزیشن پہ جائے گا کیونکہ پینڈ ڈاؤن ہے پینڈ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جب یہ کیٹ اس پوزیشن سے یہاں جائے گی تو وہ ایک لائن ڈراؤ کرے گی جیسا کہ یہاں پر ڈاؤ ہوا ہوا ہے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں کس سرہ ہم کیا کریں گے کلیر کی کمانڈ جو ہے ہم اس کے نیچے لگا دیں گے گوٹو ایکس فورٹی فور اور وائے ففٹی کے نیچے اس کے بعد پھر ہم اس کو ٹیسٹ کرے کے چیک کریں گے کہ یہ واقعی دوبارہ اس طرح ہو رہا ہے تو ہمارے پہ پہلا ہے ٹھیک ہو گے اگر آپ اس شیپ کو ہوت سے دیکھیں گے تو یہ تقریباً ای بن رہا ہے اور ہمیں بنانا ہے ایف ای بھی غلط بن رہا ہے اس کی جو یہ سیڑھے ہی اس طرح ہے اور ہمیں بنانا ہے ایف تو ہمیں کیا کرنا بڑھے گا ہم دیکھیں گے کہ سیکوینس کیا ہے پروگرام کا سب سے بلے ہم نے دیکھا کہ ہماری اس پوزیشن سے یہاں جا رہی ہے یعنی کہ مائنس 100 چینج ہو رہا ہے یعنی کہ x جو ہے مائنس 100 چینج ہو رہا ہے مطلب کہ اگر مائنس 100 چینج ہو گا تو مائنس والی ویلیو ایس کی دہر ہے اس طرح ہے right to left تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چینج جو ہے یہاں سے یہاں جا رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تک تو ایف ٹھیک ہے ہمارا کہ یہ اوپر والا پارٹ ایف اس کے بعد پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ change y ہو رہا ہے minus 60 تو y کی minus میں value top to bottom جا رہی ہے جو کہ ٹھیک ہے کہ یہ والا part بھی ٹھیک ہے لیکن جو f یہ والا part ہے یہ غلط ہے اس کو کیا کرنا چاہیے اس کو left to right آنا چاہیے ہم یہاں دیکھیں گے کہ یہ problem کیا ہے minus 100 ہے یعنی یہاں سے یہاں جا رہا ہے y ہے minus 60 ہے یعنی یہاں سے یہاں آ رہا ہے لیکن یہ جو value ہے یہ کیا کر رہی ہے یہ یہاں سے یہاں جا رہی ہے ہمیں اس کو left to right لانا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کی جو minus 100 کی value ہے اس کو positive کر دیں گے یعنی یہ plus 100 ہو جائے گی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو cat ہے وہ یہاں سے یہاں یہاں سے یہاں اس کے بعد یہاں سے یہاں آگئی جو کہ ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنی cat کو واپس یہاں لانا ہے تو ہم اگلا کوٹ دیکھیں گے اگلی کمانڈ دیکھیں گے اگلی کمانڈ کیا کر دیں گے تو اگلی کمانڈ کیا کر دیں گے وہ اور آگے جا رہی ہے یعنی کہ اگر آپ اس کو اس سارا 100 ہی رہنے دیں گے تو وہ کیا کرے گا وہ یہاں سے یہاں چلا جائے گا تو ہم کیا کریں گے اس جو positive 100 ہے اس کو negative 100 کر دیں گے negative 100 ہم نے کر دیا اور اب ہمارے پاس بن گیا یہاں تک f یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس half rectangle type ہے یہ بن گیا پورا اور ہماری cat یہاں کھڑی ہے اب ہم اس کے نیچے والا part بنانا ہم دیکھیں گے کہ آکے code میں کیا لکھا ہے کہ change y by minus 16 جو کہ ٹھیک ہے یعنی کہ ہماری جو cat ہے وہ top to bottom آر جو کہ ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارے پاس f ابھی بن گیا ہے تو ہمارے پاس یہ والا جو part ہے extra part ہے ہمارے پاس ہم اس کو اپنی اس آنے کے لئے اس کو یہاں سے الگ کر دیتے ہم گرین فلاک پر کلک کر چیک کرتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس f بن گیا ہے یعنی کہ ہمارے پاس f بن گیا ہے یعنی کہ اس کی pen کی width بڑھا سکتے ہم یہاں سے ہم اس کو جیسا کی 9 کر دیتا ہوں اور اب میں نے گرین فلاک پر کلک کیا پرفیکٹ لی f بن گیا ہے اور ہم اس کو اور چھوٹا کر دیتے ہیں cat کو تاکہ ہم آسانی سے دیکھ سکیں کہ cat کس طرح سے move کر دی ہے میں اس کو کئی بھی رکھ دیا تو ہم مزید یہاں پہ لائن بھلانی پڑے گی ہمیں یعنی کہ ہماری cat وہ آئے گی left to right تو مطلب left to right آنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا positive value ڈالنی پڑے گی کیونکہ ہمارے پاس یہ والی command ابھی بھی موجود ہے 60 ہے یعنی یہ جو ہے اوپر والی جو لائن سے چھوٹی چھوٹی بنے گی تو ہم اس کو کیا کریں گے ہم اس کو بھی 100 کر دیں گے positive 100 perfect اب میں اس کو چلا کے چیک کرتا ہوں لیکن ہمارے پاس ایک اچھا ای بن گیا ہے اب اسی طرح ہم z بنا سکتے ہیں z بنانے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا left to right آنا پڑے گا تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم position select کریں گے جیسا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ میرا z یہاں سے شروع ہو اب جیسے کہ میرا z یہاں سے شروع ہو میں چاہتا ہوں اگر آپ اپنی cat کو اس طرح سے click کر drag and drop کریں گے تو دیکھیں آپ automatically x و y co change ہو رہے ہیں جیسا کہ میں کلک کرتا ہوں میں نے اس کو یہاں رکھا دیکھیں یہاں پہ values change ہوگی اب میں ایک نیا program بنا لیتا ہوں z بنانے کے لیے اور میں پوزیشن بجا کے ایوالی command select کری اس کے بعد ہم جائیں گے یعنی کہ left to right جائیں گے تو ہمارے پاس positive value ہونی چاہیے تو اس سے پہلے ہمیں سب سے زیادہ ضروری کیا ہوتا ہے کہ ہمیں pen کا size select کرنا چاہیے اور pen کا جو ہے pen down کرنا چاہیے اور clear کرنا چاہیے میں clear لگاتا ہوں pen down لگاتا ہوں اور اس کے بعد لگاتا ہوں pen کا size لگاتا ہوں set pen size to 5 کر دیتے ہم اس کو اور اس کے علاوہ میں کوئی color بھی لگا سکتا ہوں جیسا کہ z جو ہے green بنے تو ہمارے پاس cat ہے وہ آئے گی یہاں سے شروع ہو گی اور یہاں پہ آئے گی green color سے اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے یہاں جائے cat یعنی z کا یہ والا part بنے تو میں value not کروں گا کہ یہاں پہ کیا value آ رہی ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ graph میں بنا وہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس x سے وہ minus 100 ہو گا اور y 0 ہو گا تقریبا تو میں یہاں لگا دیتا ہوں پہلے 0.5 second کا 0.5 اور میں پھر لگا دیتا ہوں گو تو دس پوزیشن ٹھیک x ہمارے پاس ہوگا minus 100 اور ہمارے پاس y ہوگا وہ کا 0 کیونکہ یہاں پہ y 0 ہوگا اس کے بعد پھر ہم وہی ہمارے پاس اب یہاں سے سٹارٹ کیا اس z کا دو پارٹ سنے بنا لیے تیسرا پارٹ ہمارا کیا گرنا کہ ہمیں یہاں سے یہاں جان ہے simply ہمیں کیا کرنا ہے بس آخر میں اور ایک موف لگانا ہے یہ بھی 100 steps ہوگا اور میں یہاں بھی 0.5 second کا پیٹ لگا دیتا ہوں سکتے ہوں سکتے ہمیں سب ہوتا دکھے یہ بن گیا z تو ہمارے پاس یہی بیسکلی تین چیلنجز تھے چیلنج نمبر 2 میں آگے ہم نیکس کنٹینو کرتے رہیں گے THANK دیتا ہوں